اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ انڈین ڈپلومیسی اور سیکیمینٹی کے عظیم ہستی بابا گرو نانک دیو جی کے گردوارہ جنمستان تک رسائی کے لیے بنائی جانے والی اہم شارہ سانگلہ انٹرچینج علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے ساٹھ فیصد حصہ پر کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ اس کے فنڈز روک دیئے گئے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں میاں اجاز حسین بٹی ایم پی اے پی پی ایک وان تھری وان جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل آپ کی بات انساری صاحب سے ہی ہے واقعہ جو ہماری رابطہ سڑکیں ہیں وہ واقعی خراب ہیں لیکن یہ سڑکیں جو آیاں وہ تقریباً مکمل ہو جانی تھی لیکن الیکشن سے پہلے کچھ دوستوں نے اپنے شہر کوئی مفاد کو پسے پشت ڈالتے ہوئے ہماری لوگلی مخالفت کرتے ہوئے اپنے اپنے جو وہ تلقات بتا رہے تھے کہ ہمارے حکومت میں ہم اثر انداز ہیں انہوں نے ہمارے وہ جو فنڈز تھے سڑکوں کے اس میں ان کو تھوڑا سا رکھوایا اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے الیکشن سے پہلے جن نے جتنے بھی تعمیراتی کام تھے ان کو روک دیا گیا اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو اس میں پی ٹی آئی کی پاکستان میں حکومت بنی اور پنجاب میں حکومت بنی تو پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے پھر وہی جو کام ہمارے رک گئے تھے اس میں مزید تاخیر جو ہے وہ ڈال دیا ہے ابھی وہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے انہوں نے فانڈ حکومت نے جاری کیے تھے جس میں یہ سن رہے تھے کہ یہ دو تین دن پہلے کوئی ٹینڈر ان کے ہونے تھے لیکن وہ اس کے بارے میں اب سننے میں یہ بات آئی ہے کہ نیکسٹ منت ناؤ تاریخ کو گالوں دوبارہ اس کے ٹینڈر ہوں گے تو یہ دیکھیں آپ آنے والا ناؤ تاریخ جو ہے وہ بتائے گی کہ اس پہ عمل کر آمد ہوتا ہے یا بیسے ہی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ڈیٹے ہیں جو آئے نا وہ آناؤنس کر رہے ہیں